السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسی کیسی خبریں کیسے کیسے واقعات آج کل سننے کو ملتے ہیں کہ دماغ ہل جاتا ہے کیا رہی ہو گیا رہا ہے یہ جو اسکرین پر آپ لوگ فوٹو دیکھ رہے ہیں نا یہ وہ ماں ہے یہ وہ قاتل اور وہ بدنصیب ماں ہے جس نے اپنے ہی چار سال کے بیٹے کا گلہ گھوٹ کر قتل کر دیا اور یہ کوئی جاہل جھپٹ انپڑ گوار نہیں ہے پڑی لکھی ہے ایک کمپنی کی سی ای او ہے اچھے خاصے پیسے کمانے والی اچھی خاصی سمجھ رکھنے والی پڑی لکھی قابل عورت ہے یہ لیکن اپنے چار سال کے معصوم بچے کو اس نے قتل کر دیا اور قتل کرنے کی پلاننگ بھی بڑی خطرناک اس نے بنائی تھی یہ بینگ لور سے گئی گوہا گھومنے کے لیے اور دو دن گوہا گھومی ایک ہوتل میں اس نے چیک ان کیا اور ایک دن جب اس کو وہاں سے نکلنا تھا چیک آؤٹ کرنا تھا اس دن اس نے اپنے بچے کو گلا گھوٹ کر قتل کر دیا اور بچے کا شب بیگ میں رکھے یہ فرار آنے کی تیاری کر رہی تھی پکڑی کیسے گئی کہ چیک ان تو اس نے کیا تھا بچے کے ساتھ اور چیک آؤٹ جب کیا تو اس کے ساتھ بچہ نہیں تھا ہوتل والوں کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا کہ ساتھ میں بچہ آیا تھا اب جب یہ جا رہی ہے تو بچہ ساتھ میں نہیں ہے تو بچہ گیا کہا پھر جب یہ جا رہی تھی تو اس نے کہا کہ مجھے بینگ لور ٹیکسی سے جانا ہے اور گوہا سے بینگ لور کی جو دوری ہے وہ تقریباً پانچ سو چھ سو کلومیٹر ہے تو ٹیکسی سے ٹائم لگتا ہے دس بارہ ہنٹے ہے نا فلائٹ سے ٹائم لگتا ہے ایک گھنٹہ تو ہوتل والوں نے کہا کہ ٹیکسی زیادہ ٹیکسی تو بیکار رہے گی پیسے بھی زیادہ جائیں گے پچیس تیس ہزار روپے اور فلائٹ میں تین چار ہزار روپے کا ٹکٹ ہوگا ٹائم بھی بچے گا وقت سے پہلے آپ پہنچ جاؤ گی اس نے کہا نہیں مجھے تو برس ٹیکسی چاہیے مجھے ٹیکسی ارینج کروا بہرحال ٹیکسی ارینج کروا دی گئی تو اس کے ساتھ ایک بڑا بیک بھی تھا ٹیکسی میں اس نے یہ بیک رکھا اور نکل گئی ہوتل والے جب روم کی صفائی کرنے کے لیے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ خون کے دھبے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا ہو جاتا ہے ڈاؤٹ کچھ گڑبڑ ہوئی ہوتی ہے کمرے میں تو تو انہوں نے خون کے دھبے دیکھے تو پولیس کو انفارم کیا سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی تو پتا چلا کہ بچہ ساتھ تو آیا تھا لیکن ساتھ گیا نہیں ہے تو پھر بچہ گیا کہاں گیا کہاں پھر یہ بھی ہوا کہ آئی تو یہ فلائٹ سے تھی لیکن جا یہ ٹیکسی سے رہی ہے ایسا کیوں حالانکہ ٹیکسی مہنگی بھی ہے ٹائم بھی زیادہ لگ رہا ہے پیسے بھی زیادہ لگ رہے پھر کیوں ٹیکسی سے جا رہی ہے تو ایسے پھر خلاصہ ہوا ڈرائیور کو پولیس نے کال کیا اور بچے کے بارے میں پتا کیا تو اس نے کہا بچے کو میں وہاں چھوڑ کے آئی ہوں تو اس لوکیشن کا پتا کیا وہ بھی فیک نکلی بارال وہ کہتے ہیں نا کہ چور اور قاتل کہیں نہ کہیں فسی جاتا ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنا داغ چھوڑ دیتا ہے جس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ حرکتیں اس نے کی ہیں آخر کار ٹیکسی ڈرائیور کو پولیس نے کال کیا کہ جو بھی تھانہ تمہیں نظر آئے اسی تھانے میں گاڑی لگا دو ٹیکسی والے نے گاڑی ایک تھانے میں لگا دی جب بیک چیک کیا تو اس میں بچے کی لاش نکلی لوگ جو ہیں نا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ یار ایک ماں نے اپنے بچے کو قتل کر دیا بارالہ آپ خلاصے تو ہو رہے ہیں ایک خلاصہ تو یہ بھی ہوا ہے کہ اس کا جو شوہر تھا تو دونوں کے بیچ دوہزار انیس میں انبن ہو گئی تھی دوہزار بیس میں ڈیواث دونوں نے لینے کا فیصلہ کیا تو کوٹ نے جو ہے نا ڈیواث تو ابھی دونوں کے بیچ نہیں ہوئی لیکن بچے کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہفتے میں ایک دن اتوار والے دن جو ہے وہ بچہ باپ سے ملاقات کر سکے گا تو یہ اس کو پسند نہیں تھا کہ باپ سے یعنی اس کے شوہر سے بچہ ملاقات کرے بس یہی جیلس تھی اس کے اندر کہ یہ اپنے باپ سے ملاقات کیوں کرے گا ہوتا ہے نا جیلس میں آدمی اتنا آگے پڑ جاتا ہے اتنا آگے پڑ جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے صحیح غلط کیا ہے تو جیلس جو ہے نا یہ ایک روحانی بیماری ہے اندر کی بیماری ہے یہ انسان کو ہیوان بنا دیتی ہے پھر انسان اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے تو اس کو یہی جیلس تھی کہ یہ اپنے باپ سے بات کیوں کر رہا ہے کوٹ نے یہ آدش کیوں دیا ہے کہ سنڈے سنڈے باپ اپنے بیٹے سے مل سکے گا بس اس کو یہی گنڈ کھائے رہتا تھا تو اس نے سوچا کیوں نہ اس بچے کوئی بیچ سے ہٹا دیا جائے اور اس نے پھر اس بچے کو گلہ گھٹ کر قتل کر دیا فیلال پولیس نے یہی خلاصہ کیا ہے لیکن آگے کیا کہانی ہے کیوں اس نے قتل کیا ابھی اور بھی خلاصے اس سلسلے میں ہونا ہے لیکن بارہ لوگوں کے دماغ سن ہو گئے دیکھ کر کہ ماں نے اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیا اور صرف اس وجہ سے کہ اس کے اندر جیلس تھی اس کے اندر جلن تھا حسد تھا ہوتا ہے نا میہ بیوی آپس میں لڑائی جھگڑے اتنے بڑھ جاتے اتنے بڑھ جاتے کہ ایک دوسرے کے کھانے پر جلن ایک دوسرے کی خوشیوں میں جلن تو جیلس جب زیادہ بڑھتا ہے نا تو پھر آدمی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے بہرحال اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پڑھے لکھے ہونا ضرور نہیں ہے پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ اندر کی جو بیماریاں ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلاح کرو اپنی تربیت کرو اپنی اپنے اندر کا شیطان باہر نکالو یہ جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت ضروری ہے آپ ڈاکٹر تو بن سکتے ہو لیکن ایک اچھے انسان تب ہی بن سکتے ہو جب آپ اندر سے اپنی ان بیماریوں کو ختم کرو جیلس ہے ہے نا اور کسی سے جلنا بھننا کھڑنا یہ اندر کی برائیوں کو ختم کرو تب ہی آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہو یہ بڑی خطرناک کہانی ہے بھئی بینگلور بارحال وہ واپس نہیں آ پائی اب تو وہ جیل میں ہیں پولس کی کسٹڈی میں ہیں اور خلاصے ہو رہے ہیں کہ بھئی اس نے بچے کو قتل کیوں کیا کیونکہ کچھ باتیں حضم بھی نہیں ہو رہی ہیں کہ آخر یہ اپنے بچے کو اس لیے قتل کیوں کرے گی اور قتل ہی کرنا ہوگا تو یہ بیگ لے کے در کیوں جا رہی ہوگی تو بہت سارے اعتراضات ہیں جو ہو رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتے ہیں کیا کہانی ہو سکتی ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے اب وہ تو بعد میں ہی پتا چلے گی بہرحال بہت حیران کر دینے والی خبر ہے کہ ماں اپنے بچے کو قتل کر رہی ہے جس ممتہ کی محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں پوری دنیا کے اندر اس نے ایسا کر ڈالا آپ اس خبر پر کیا کہتے ہیں کومنٹ کر کے بتائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ